ہر وہ چیز جس کی بندے کو ضرورت ہے وہ رزق ہے بندے کو صرف غزہ ہی کی ضرورت نہیں ہوتی کپڑے کی بھی ضرورت ہے غزہ کے علاوہ کئی چیزوں کی ضرورت ہے تو رزق دیتا ہے اللہ غزہ دیتا ہے نکا رزق دیتا ہے اللہ رزق کیوں دیتا ہے اللہ ہر چیز دیتا ہے ان کو کیوں دیتا ہے شہدہ کو ہر چیز دیتا ہے اپنی بارگاہ میں ہر چیز دیتا ہے کیوں دیتا ہے تاکہ ان کی خبریں شریف پر آتے لو شہید ہم پر کرم کر دو میری بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے رشتہ دے دو اندہ ربہم ارزقون وہ بھی اس کے پاس ہے رب نے دیا ہے رشتہ دے دیا شہید میرے بیٹے کو بیٹی نہیں ہو رہی ہے بیٹا تو ہے میرے بیٹے کو بیٹی نہیں ہے میرے بیٹے کو بیٹی دے دو وہ بھی اس کے پاس ہے اور اندہ ربہم ارزقون سمجھ گئے آپ ارزقون بل احیاء اندہ ربہم ارزقون وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ خُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بل احیاء اندہ ربہم ارزقون وَلَا تَخُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بل احیاء وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْقَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اللَّهِ فُرْمَتَا ہے تخریر ختم کر رہا ہوں میں تخریر ختم کر رہا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْقَوْفِ اللَّهِ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيِّمْ مِنَ الْقَوْفِ کچھ در دے کر بھے دے کر وَالجُوع حُوک دے کر ہم خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَامِ تَعْقِيدُ نُونِ سَقِيلَ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں آزمائشوں کا سلسلہ زندگی امتحانات کے تسلسل کا نام ہے تم کو یہاں بھیجا گیا ہے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں جلسہ کریں گے انجوائے کریں گے لائف کو انجوائے کریں گے انجوائے کے لیے نہیں انجوائے کے لیے اس امتحان میں دنیا میں جو امتحان لیتا ہے اللہ اس میں کامیاب ہو کر آخرت میں انجوائے دی لائف انجوائے منٹ وہاں ہے یہاں نہیں ہے یہ امتحان ہے امتحانی کو انجوائے منٹ بنانا امتحان انجوائے منٹ کسے بن جاتا معلوم اچھا پڑھ کے محنت کر کے پڑھتا اسے امتحانی انجوائے منٹ بن جاتا ہے وہ خوش خوشی 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 لکھتا ہے جوابات بشک بشک کوئی سمجھ رہے ہیں آپ زندگی امتحانات کے تسلسل کا نام ہے اللہ کے طرف سے امتحانات ایک امتحان ختم ہو دوسرا امتحان دوسرا امتحان ختم ہو تیسرا ختم ہو چوتھا چوتھا ختم ہو پانچ مہ یاد رکھو خوشی میں ہو تو بھی تم امتحان میں ہو غم میں ہو تو بھی تم امتحان میں ہو شہرت کی بلندیوں کو چھو چکے ہو امتحان میں ہو گمنامیوں کی تاریخی میں ہو تو بھی امتحان میں ہو بھوک کے عالم میں ہو امتحان میں ہو شکم سیری کے عالم میں ہو امتحان میں ہو خوبصورت ہو یہ خوبصورتی امتحان ہے بدصورت ہے ہو تو یہ بدوزگی امتحان ہے جھوپڑی میں ہو امتحان ہے محل میں ہو امتحان ہے شادی نہیں ہو رہی رشتہ نہیں آرہا امتحان میں ہو شادی ہو گئی حضب دلخواہ رشتہ مل گیا دلخواہ رشتہ مل گیا تو بھی امتحان میں ہو یہاں کی خوشی بھی امتحان غم بھی امتحان پریشانی بھی امتحان پریشانی کا سلجانہ بھی امتحان عزت بھی امتحان ذلت بھی امتحان بیماری بھی امتحان صحت بھی امتحان موت بھی امتحان زندگی کا تسلسل بھی امتحان تو اب اس حالت میں ہم امتحان لکھ رہے ہیں یہ ہمارا بیٹھنا ہے اس حالم میں امتحان 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 کو کامیابی کے بعد کی منزل سمجھ لینا یہ بے وقوف کا کام ہے ولایت مل گئی اس ولایت کے ذریعے سے ولی کو آزمار آئے اللہ خطبیت مل گئی یہ امتحان اسلام مل گیا امتحان اسلام پر تنتا ہے یا شکر ادا کرتا ہے نمازی ہے پنج وقتا امتحان میں بے نمازی ہے امتحان میں گمرہی امتحان ہے ہدایت یافتہ ہونا امتحان ہے ایک دوسرے تاریخی کا امتحان ہے سمجھ لو اچھی طرح آخری سانس جب لے چکو گے تو امتحان گاہ سے نکل جاؤ گے ایگزیمنیشن ہال سے باہر آو گے اب امتحان نہیں امتحان اچھا لکھا تھا دنیا کی زندگی میں تو کامیابیاں ہیں امتحان غلط لکھا تھا تو ناکامیاں بھگتنا ہے یہ کامیابی اور ناکامیابی سے ہم کنار ہونے کا آغاز ہوتا ہے خبر کی منزل سے یہاں کسی حالت کو نہیں سمجھنا گے میں مفصر بن گیا میں نمازی بن گیا میں روز و دار بن گیا میں نیک میں نیک میں نیک یہ امتحان ہے نیکی دے کے آج مارا ہے میں دولتمند بن گیا چار گھرہ خرید لیا امتحان ہے امتحان لکھتے ہوئے کوئی اکڑتا نہیں ہاں میں امتحان لکھ رہا ہے اچھا امتحان لکھ رہا ہے مالوں میں میں فسٹ ہوں گا پھر بھی کیا ہے کی نا ایگزیمنیشر کیا کرتا کی نا جیتوں کی ہارتوں کی کیا ہوتا ہے کی نا تو یہاں مستی کرنا نہیں وَلَا تَمْشِفِ الْعَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑتے ہیں نا چلو امتحان لکھ رہا ہے کیوں اکڑ رہا ہے خوشی کی منزل نہیں ہے یہ امتحان پیر صاحب امتحان میں مرید صاحب امتحان میں پیر زیادہ امتحان میں خلیفہ امتحان میں امتحان امتحان ہمیشہ یہ رکھو امتحان میں جب ریزلٹ آ جائے گا مرنے کے بعد بھی امتحان منظر وہ امتحان میں کامیاب ہونے والے کا ہے امتحان حقیقت میں وہ امتحان نہیں ہے وہاں جانے کے بعد بھی امتحان مَرْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُكَ سوال جواب دے دیا تو آپ کہیں گے آپ سو جائیں آپ کامیاب ہو گئے سو جائیں اب آپ کا رب ہی آپ کو دویدار کرے گا کوئی نہیں جگائے گا سو جائیں نام کنوم عروس جس طرح دلن سوتی ہے نا اسی طرح سو جائیں مَسَلْسَلْ امتحان ہے امتحان میں پاس زندہ رہے تک پاس فیل نہیں جب آپ نہیں انہیں گناہیش کر لے کو ہے نا اسی سال کا ہوگا بھی گناہش کر لے کو ہے ہاں دو دن میں وہ امتحان لکھے گا پاس ایک چکڑا بیٹھا شیراز بھائی کے بازو تین گھنٹے کا امتحان دھائی گھنٹے تک کچھ بھی نہیں لکھا اور پانچ منٹ گئے پچیس منٹ باقی ہیں اب اس کے ذہن میں جوابات آتے گئے لکھ دیا یہ شیراز بابو شیراز احمد صاحب محمد شیراز محمد شیراز صاحب یہ تو محنت کر کے انہوں نے پرابر لکھا تین گھنٹے بھی برابر سر کیے انہوں نے لیے ساوک ہو نووت پر دو ساوک ہوتا ہے نا ساوک ہوتا ہے ساوک ہوتا ہے نائنٹی ٹو انجینیرین کے امتحان میں اب وہ بچہ جو دھائی گھنٹے تک سوتا تھا